اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں انگائیڈ میڈیا کے بارے میں جس میں بات کی جائے گی مائکرو ویو کے بارے میں کمیونکیشن سیٹلائٹس کے بارے میں اور موبائل کمیونکیشن کے بارے میں تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیئے شروع کرتے ہیں اس سے پہلی ویڈیو میں بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں انگائیڈ میڈیا کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتا ہے اب اس کی اگزیمپل کو آج کے لیکچر میں ڈسکس کروں گا یعنی کہ مائکرو ویو کو کمیونکیشن سیٹلائٹس کو اور موبائل کمیونکیشن کو پھر بھی بتاتا چلوں کہ انگائیڈ میڈیا ہوتا کیا ہے جس طرح ہم اپنے ڈیوائسز کو مطلب دو کمپیوٹر ہیں ہمارے پاس ان کو ہم نے آپس میں کنیکٹ کیا ان کمپیوٹرز کو جب ہم نے کنیکٹ کیا ایک وائر کی مدد سے تو ایک کمپیوٹر کا ڈیٹا دوسرے کمپیوٹر میں ہم بیج رہے ہیں اور دوسرے کا ڈیٹا پہلے والے میں بیج رہے ہیں تو یہ آپس میں کنیکٹیڈ ہوئے کس کی مدد سے ایک وائر کی مدد سے that is called guided media کہ فیزیکل کنیکشن جو پیدا کر دیا ان دونوں کے درمیان میں فیزیکل کنیکشن کیا تھا ایک وائر کیبل لگا دی گئی تو وہ جو تھا وہ guided media میں آ گیا اب unguided media کیا ہوتا ہے کہ signals کی فارم میں data ہمارا ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ٹریول کرتا ہے یہ unguided media ہوتا ہے signals کی فارم میں جو ہم data ایک جگہ سے دوسری جگہ بیج رہے ہوتے ہیں ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس میں بیج رہے ہوتے ہیں یہ unguided media ہوتا ہے تو i hope یہ concept سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں ان کی example کی بارے میں microwave کیا ہوتا ہے communication satellite سے آتے ہیں اور mobile communication کیا ہوتا ہے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں microwave کے بارے میں مایکرو ویو کیا ہے مایکرو ویو ریڈیو ویوز ہیں جن کی مدد سے ڈیٹا ہمارا ایک جگہ سے دوسری جگہ بیجا جا سکتا ہے اب اس کی میں ڈائیگرام پہلے بتاتا چلوں تاکہ آپ کا کانسپٹ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے پھر اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں اگر ہم بات کریں مایکرو ویو ٹرانسمیشن کی تو کچھ اس طرح سے ہر جگہ نصب کر دیے جاتے ہیں لگا دیے جاتے ہیں اور ان ٹاورز کی مدد سے ہمیں سگنلز پروائیڈ ہوتے ہیں اب ایک یہ جو مایکرو ویو سگنل ہے سٹریٹ لائن پاتھ ہوتا ہے سٹریٹ پاتھ میں جاتے ہیں سیدھے ہوتے ہیں اور ان کے سگنلز بینڈ نہیں ہوتے تو اس طرح سے ٹاورز زمین پر لگا دیا جاتے ہیں اور ان ٹاورز کی مدد سے ہمیں سگنلز پروائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک تاور لائن اپ سائٹ ٹرانسمیشن ہے ایک تاور دوسرے تاور کو سگنل پروائیڈ کر رہا ہے دوسرا تاور آگے تیسرے تاور کو سگنل پروائیڈ کر رہا ہے اسی طرح سے سگنل جو ہے ہمارے ان سگنلز کی مدد سے ہی ڈیٹا ہمارا ٹرائیول کرتا رہتا ہے تو اب ہم لفظی طور پر پڑھتے ہیں کہ مایکرو ویو ٹرانسمیشن اصل میں ہے کیا مایکرو ویو بات کرتے ہیں مایکرو ویو کی مایکرو ویو are ریڈیو ویو that are used to provide high speed transmission مایکرو ویو جو ہے ریڈیو ویو ہوتی ہیں جو کہ ڈیٹا کو transmit کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ high speed transmission مطلب کہ ڈیٹا ہم تیزی سے ہمارا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم proper ٹائم پہ تیزی سے بھی سکتے ہیں both voice and data can be transmitted through microwave ہم اپنی wires اپنی files اپنا documents اپنا جتنی بھی کوئی music اپنا ڈیٹا جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی سکتے ہیں microwave signals کی مدد سے data is transmitted through the air from one microwave station to another similar to radio signal data جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ transmit کیا جا سکتا ہے ان کی مدد سے microwave stations کی مدد سے جگہ جگہ جو لگائے جاتے ہیں tower لگائے جاتے ہیں towers کی مدد سے ہمیں signal provide ہوتے ہیں اور signals کی مدد سے ہمارا data ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتے ہیں microwave uses line of side transmission line of side transmission کا استعمال کرتے ہیں مطلب یہ کہ straight line میں signals travel کر رہے ہوتے ہیں اگر درمیان میں کوئی obstacle آ جائے تو problem create ہو سکتی ہے signal کی speed slow down ہو سکتی ہے it means that the signals travel in a straight path and can not bend اس کا مطلب یہ ہے line of side کا کہ signal جو ہے straight line میں travel کریں گے سیدھے travel کریں گے اور bend نہیں ہوتے ہیں تو اس کی major problem یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر درمیان میں دو tower لگائے گئے ہیں ان کے درمیان میں اگر کوئی obstacle کوئی پہار آ گیا کوئی building آ گئی تو signal کی speed جو ہے slow down ہو سکتی ہے ہمارے data travelling کی speed slow down ہو سکتی ہے تو یہ تھا microwave اب ہم بات کرتے ہیں communication satellites کے بارے میں کہ communication satellites کیا ہوتے ہیں communication satellites کیا ہوتے ہیں اب practically ایک example دے کے دیکھ دوں جو ہماری life میں ہے پھر اس کی بات کرتے ہیں concept پہلے سمجھا دو کیا ہوتا ہے کہ ہم فرض کروں میں اگر لاہور میں بیٹھا ہوں تو میں کراچی میں کچھ اپنا سازو سمان سمان بیجنا چاہتا ہوں بیجنا چاہتا ہوں وہاں پر تو کیا کروں گا جو گاری جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ادھر جاؤں بھی نہ اور میرا سمان بھی پہن جائے ایک گاری جو ہے لاہور سے کراچی جاتی ہے میں کیا کروں گا اپنا سمان پکروں گا اور اس گاری میں رکھ دوں گا اور وہ گاری میرا سمان کراچی لے جائے گی اور جسے دینا ہوگا میں اس کا ڈریس لکھ دوں گا اسے مل جائے گی تو وہ گاری جو تھی کیا تھی ایک ہماری میرے سمان کو لے جانے کا ایک زریعہ بنی ایک زریعہ بنی میرے سمان کو لے جانے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تو بلکل اسی طرح سیٹلائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے کیا کہ ہمارے ڈیٹا کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ بیجنے کے لئے سیٹلائٹ کی مدد سے ہمارا ڈیٹا جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے اب ایک کنٹری کی تو بات کرتے ہیں ایک کنٹری میں جگہ جگہ ہم نے ٹاور لگا دیئے مایکرو ویوز کیوں استعمال نہیں ہو سکتا برانڈ رینج پہ اور سیٹلائٹ کیوں استعمال کیا گئے یہ بتانے لگا ہوں ہم نے جگہ جگہ ٹاور لگا دیئے گئے کہ ہم ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کے لئے بھی سیگنلز پروائیڈ کرنے کے لئے ٹاور لگاتے پھرے تو وہاں پر براد رینج کا ایریا جو ہے برے رینج کا ایریا کو کور کرنے کے لئے سیٹلائٹ کا استعمال کیا گیا سیٹلائٹ کا استعمال کیا گیا کہ ہمارے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکے سیگنلز کی فارم میں اب ڈائیگرام سے میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کا کانسپٹ جو ہے اور کلیئر ہو جائے اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو اوپر والا جو سیٹلائٹس ہے نیچے دو ارث بیزڈ سٹیشن ہے اوپر والا سیٹلائٹس نیچے والے ارث بیزڈ سٹیشن سے ڈیٹا حاصل کر رہے ہیں اس کو ایمپلی فائز کر رہے ہیں اور دوبارہ سے ڈیٹا کو ری ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں ارث بیزڈ سٹیشن پہ یعنی کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے جب ہم بیجنے لگے ہیں کسی کو تو پہلے ڈیٹا سیٹلائٹس میں جائے گا اور سیٹلائٹس سے ڈیٹا سیگنلز جو ہیں پروائیڈ ہوں گے جس کی مدد سے ہمارا ڈیٹا جو ہے اقارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹس اقارڈنگ ٹو دی اڈریس جو اڈریس اسائن کیا گیا وہاں پر ہمارا ڈیٹا چلا جائے گا تو کمیونکیشن اس طرح سے سیٹلائٹس کی مدد سے ہوتی ہے تو اب ہم لفظی طور پر پڑھتے ہیں کمیونکیشن سیٹلائٹس آر یوزڈ ان وائرلیس کمیونکیشن آور لانگ ڈسٹینس کمیونکیشن سیٹلائٹس وائرلیس کمیونکیشن ہے ویڈ اوٹ وائر وائر کا کیبل کا کوئی استعمال نہیں ہوتا سیگنلز کی مدد سے ڈیٹا ٹیول کرتا ہے لانگ ڈسٹینس پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے دس کمیونکیشن یوزیز دس سیٹلائٹس اور ارث بیزڈ سٹیشن سیٹلائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے ارث بیزڈ سٹیشن کا استعمال کیا جاتا ہے ارث بیزڈ سٹیشن مطلب ٹاور لگائے جاتا ہے ان ٹاور کی مطلب سے ہمارا ڈیٹا سیٹلائٹس کی طرف جاتا ہے سیٹلائٹس سے ایمپلی فائز کنورٹ ہوتا ہے پھر نیچے ارث بیسڈ کی طرف آتا ہے سیٹلائٹ ریسیو مایکرو ویف سیگنلز فرام ارث بیسڈ سٹیشن سیٹلائٹس مایکرو ویف سیگنلز جو ہیں ارث بیسڈ سٹیشن ان ٹاور سے سیگنل گیٹ کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں انٹی ایمپلی فائز دی سیگنل اینڈ ری ٹرانس میٹ دیم بیک ارث بیسڈ سٹیشن اور ان کو ایمپلی فائز کرنے کے بعد کنورٹ کرنے کے بعد ان کو بہتر بنانے کے بعد پھر سے دوبارہ ری ٹرانس میٹ واپس بیج دیتے ہیں ارث بیسڈ سٹیشن کو ان ایمپارٹنٹ اڈوانٹیج آف سیٹلائٹ اس کا سب سے بڑا میجر اڈوانٹیج سیٹلائٹ کمیونکیشن کا یہ ہے کہ ہم بہت ہی بڑا ڈیٹا بہت ہی بڑا ڈیٹا بہت زیادہ ڈیٹا جو ہے ایک ہی ٹائم پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں تو یہ ہماری ہے کمیونکیشن سٹیلائٹ کے تھوڑ کہ ڈیٹا ہمارا سٹیلائٹ کی مطلب سے ہمیں جو سگنلز پروائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں ہمارا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں موبائل کمیونکیشن کی موبائل کمیونکیشن یہ دھوڑا آدمی کو بتا ہوگا کہ موبائل کمیونکیشن کیا ہے موبائل کے تھوڑ ہم اپنا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج رہے ہوتا ہے موبائل کے تھوڑ ہم نے ایک نیٹورک ایکسیس کیا ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم ڈیٹا جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج رہے ہوتا ہے موبائل کے تھوڑ ہم کمیونکیشن کر رہے ہوتے ہیں that is called the mobile communication موبائل کمیونکیشن is a radio-based network network radio-based it to transmit data to and from mobile computer موبائل سے ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بیجا جاتا ہے موبائل جو ہے ٹاور سے سگنل ایکسیس کر رہا ہوتا ہے ان سگنل کی مطلب سے ہم ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بیج سکتے ہیں کمپیوٹر کین کنیکٹ ٹو دی نیٹ ورگ ویڈ پورٹس اور وائلیس کمپیوٹر جو ہیں کنیکٹ ہوتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ سوری نیٹ ورگ کے ساتھ چاہے وائر ہو چاہے وائلیس ہو تو that is the mobile communication کہ mobile communication کیا ہے کہ ہم موبائل کی مطلب سے اپنا نیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بیج رہے ہوتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر I hope کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group Allah حافظ